بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نام دو ہے ایہا کا نستائین ہے اسلام علیہ الرحمن 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 الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زنگی بہت اچھی گزری ہوگی میں ہوں آماد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج کی بڑی خبریں لے کر آپ کی قدم میں حاضر ہوں آج کی بڑی خبریں ڈسکس چینل پہلے آگے بڑھنے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی گزارش ہے کہ اس ویڈے کو نائک کیجئے گا چینل پرائیٹ کیجئے گا سالے گرے اور فیشن میں ڈزبائی گا تاکہ جو آنے میرے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مشنہ کر سکیے ایک دو نہیں سب کی چھوٹی ٹھیک بلکل آپ بلکل ٹھیک سن رہے ہیں یہ خبر کیا ہے یہ خبر کس نے بریک کی ہے آگے جب کا میں ڈسکس کرتا ہوں کہ خبریں کیا آگے رہی ہیں سب سے پہلے آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ شباز شریف کی ایک بہت بڑی خواہش سامنے آئی ہے نہ صرف یہ شباز شریف کی خواہش ہے بلکہ مریان ویڈ شریف صاحبہ نے کل اس خواہش کا اظہار بکردہ طور پر انہوں نے اپنے ٹویٹر کے کاؤنٹ کے اوپر جا کر کیا عمران صاحب نے جب بیننگ سپیچ کی پنجاب میں بلدیادی اندھاباد میں سوری جو پنجاب کے زنی اندھاباد ہیں ان کو وہاں سے جب بڑی کامیابی ملی عمران صاحب نے بیننگ سپیچ کی اور کہا کہ ہم جیتو گے لیکن الیکشن کمیشن نے بقیادہ طور پر چیف الیکشن کمیشن نے بقیادہ طور پر یہاں پر اس اندھاباد میں داندھلی کرنے کی کوشش کی داندھلی کرنے کی کوشش کی اور ہمیں اس چیف الیکشن کمیشن کے اوپر بلکل بھی اعتبار نہیں ہے لہٰذا یہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس چیفہ دیں سٹٹ ڈاؤن کر جائے کیونکہ یہ نون لیگ کا بندہ ہے ہمیں اس کے اوپر بلکل بھی اعتبار نہیں ہے اس کے اوپر مریانوی شریف صاحبہ کا ردعمل صاحبہ نے آیا اور انہوں نے کہا کہ عمران صاحب ادارو کے اوپر الزمات لگانا بند کرو عمران صاحب کے اوپر انہوں نے بقیادہ طور پر ریکشن دیتے ہوئے ان کی سٹیڈمنٹ کے اوپر ریکشن دیتے ہوئے کہ عمران صاحب ادارو کے اوپر ازام نہ لگاؤ عمران خاند صاحب اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران صاحب الیکشن کمیشن کو بقیادہ طور پر دباؤ کا شکار کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا الیکشن کمیشن سے میں کہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ لٹکا ہوا ہے محفوظ فیصلہ جو کہ فیصلہ محفوظ ہے اس فیصلے کو سنایا جائے تاکہ عمران نیازی کے فارن فنڈنگ کیس میں ان کو ناہل کیا جا سکے مسلم لیقنون والے سمتے ہیں اور مسلم لیقنون کی پوری قیادت اس چیز کو سمتی ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں عمران صاحب کی ناہلی ہو جائے گی آج وزیر آزم شباز شریف نے بھی بقیادہ طور پر کہا وہی جو کچھ کل مریان واشی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ عمران صاحب اداروں کے پر زمان لگا رہے ہیں عضالتوں کو بقیادہ طور پر جو الیکشن کمیشن ہے اس کے اوپر یہ الزام دانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ عمران نیازی جو ہے یہ پریشر ڈالنا بند کرے اور الیکشن کمیشن سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ الیکشن کمیشن جل سے جل فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائے اب فارن فنڈنگ کیس کیا ہے فارن فنڈنگ کیس پہلے سے ہی بند ہو چکا ہے بند اس طرح سے ہو چکا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے یہ لوگ آپ کو منوبلیٹ کریں کہ اس طرح وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں بسکس کرنا جاؤں گا یہ فارن فنڈنگ کیس کا یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے بلکہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے فارن فنڈنگ ہر پارٹی لیتی ہے وہ تحریک انصاب لے لیتے ہیں وہ مسلم اگرون لے لیتے ہیں پپلس پارٹی والے بھی لیتے ہیں فارن فنڈنگ کیس لینا کوئی گناہ کوئی جرم نہیں ہے آپ لے سکتے ہیں آپ کی پارٹی فارن فنڈنگ کے اوپر ہی جلتی ہے لیکن ممنوع فنڈنگ نہ ہو ممنوع فنڈنگ نہ ہو اور ممنوع فنڈنگ کا کیس عمران صاحب کے اوپر جو ہے تو دوسری طرف تحریک انصاب والے بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں فرق عبیب صاحب نے ملیقہ گخاری صاحبہ نے فواد چوڑری نے عمران صاحب نے ان لوگوں نے بھی یہ بڑا دعویٰ کیا ہے کہ بقیادہ طور پر مسلم لیگ نون کے پپلس پارٹی کے اور دیگر جماعتوں کے بھی ممنوع فنڈنگ پائی جاتی ہے اور انہوں نے بقیادہ طور پر اس چیز کی نشاندہی کی تھی اکبر ایس بابر صاحب نے بھی بقیادہ طور پر تحریک انصاف کے اوپر انہوں نے ازام گیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف آرے جو ہیں وہ آندہ آندہ آنے والے جو ٹائم ہے اس میں تحریک انصاف کی جو جماعت ہے وہ کالہ دم کرا دے دی جائے گی اور عمران صاحب تا آیات نہ علی جانت چلے جائیں گے یہ تمام تر باتیں ہو رہی ہیں لیکن شکشی صاحب کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ تمام تر کیسز کھلے اور فارنف ورنی کیس کیونکہ فارنف ورنی کیس صرف تحریک انصاف کی نہیں ہے بلکہ دیگر جماعتوں کی بھی ہے اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو بقیادہ طور پر ایک دونے بلکہ سب کی چھوٹی ہونے جاری ہے شہر شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ صرف صرف ٹرامے لگا رہے ہیں شہباز شریف صاحب سی سیڈی اے کے وزیراعظم رہ چکے ہیں کیونکہ ان کی اسلام آباد بارہ کاؤت تاک ان کی وزیراعظم رہ چکے ہیں کیونکہ وہ پورے باکستان کی وزیراعظم نہیں رہے ہیں وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب آپ اسطیفہ دیں گھر جائیں سبلیوں کو تعلیل کریں الیکشن کی جانب بڑھیں الیکشن کی جانب بڑھنا چاہیے اور الیکشن کروائیں یہ فارا فنڈنگ یہ لوگوں کو مسکائٹ کرنا چھوڑا جائے اگلی خبر کی جانب پر اگلی خبر یہ ہے کہ یہاں پر شاہد حاکان عباسی کا بیان سامنے آیا ہے شاہد حاکان عباسی کہتے ہیں کہ پنجاب میں وہ اپوزیشن میں جا کر اپوزیشن کی بینچو پر جا کر بیٹھیں گے امراہن کی طرح بھاگے گے نہیں علاقہ امراہن صاحب نے ان کو بگا دیا ہے علاقہ امراہن صاحب نے ان کی سیاست ختم کر دیا ہے انہوں نے امراہن صاحب سے پنجاب چھینہ امراہن صاحب نے وہ پنجاب واپس لے گیا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ امراحان کی طرح باغیں گے نہیں امراحان صاحب اگر الیکشن میں پارٹسپیٹ نہ کرتے امراحان صاحب الیکشن میں جاتے ہی نہ تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ امراحان صاحب باغیں ہیں امراحان صاحب نے صرف اترا کہا تھا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ آپ نے امریکی سازش رچائی تھی رجیم چین کا یہ جو اپریشن تھا اگر میں ان لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا ہوں تو پھر میں ان کی امریکی سازش کو مار رہا ہوں پھر تو میں امریکہ کے نیچے کاؤں گا رہا ہوں امراحان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں غلامی منظور رہی ہیں ہم ازاد ریاست چاہتے ہیں یہ امراحان صاحب کا موقع ہے باغ تو آپ رہے ہیں آپ اس طرح کریں الیکشن کی اناؤنسمنٹ کریں الیکشن کی جانب جائے آ جائے اب کال کے جو سٹیٹمنٹ ہے کال شباہ شریف نے وفاقی کا بینہ کا اجلاس دھولایا اس اجلاس میں آپ نے کہا کہ ہم الیکشن میں نہیں جانا چاہتے ہیں الیکشن میں اس وجہ سے آپ نہیں جانا چاہتے کیونکہ آپ نے دیکھ لیا ہے پنجاب میں پھرہ سٹیٹے ہیں جیتنا بہت بڑی بات ہے اور لاہور میں آپ کے گھڑ میں ہی امریکہ صاحب تین سٹیٹے جیت گئے ہیں تو یہ کچھ چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو شدید در لگ رہا ہے کس طرح ڈر لگ رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اب اس ویڈیو میں آپ کو بقیدہ طور پر ایویڈنس دوں گا کہ یہ لوگ کس طرح ڈرے ہوئے ہیں آپ رانہ زناولہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ وزیراعلا پنجاب چون جی پر ویسل آئی وزیراعلا پنجاب بننے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر رانہ زناولہ صاحب کہتے ہیں کہ بقیدہ طور پر اگر پانچ مندر غائب ہو جائیں تو یہ وزیراعلا پنجاب کس طرح بنیں گے یعنی کہ اب نوبت یہاں تک پہنچائی ہے کہ پانچ بندے پانچ بندے جب تک یہ اغواہ نہیں کریں گے خدا خاصہ ایسا کام ہو پانچ بندے جب تک کوئی آگے پیچھے نہیں ہوں گے تو تب جا کر ان کو صلی نہیں ہوگی اور یہ بقیدہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ پانچ بندے اگر وہ غائب ہو جائیں تو آپ وزیراعلا پنجاب کس طرح بنیں گے یہ لوگ اب رائے ہوئے ہیں یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں ان کی اب سمجھ نہیں لگ رہا کہ اگلا سٹپ کیا اٹھائیں اگلی حبر کی جانب پڑھ دیں کہ عمضیٰ شباش شریف نے اجلاس پل آیا ہے عمضیٰ شباش شریف نے جو اجلاس پل آیا ہے اس اجلاس پر حالانکہ فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے تک استیفہ دے دیتے اب مجھے یہ سمجھ لگتی کہ یہ دو دن تک مزید پنجاب کے وزیدیالہ پنجاب کیوں رہنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے تک استیفہ دے دیتے اور ریزائن کر جاتے کہ میں جا رہا ہوں اور یہ جو ان کو پروٹوکول مر رہا ہے یہ جو ان کو سرگاری خزانے سے کھلایا جا رہا ہے تو یہ تمام تح چیزیں بند ہونے چاہیے تھی اگلی خبر جو کہ آج کی آخری خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پرویز الائی کے بارے میں کچھ خبریں سرکولیٹ کر رہی تھی کہ پرویز الائی کے خلاف تحریک انصاف کے کچھ لوگ کھڑے ہو چکے ہیں تو وہ خبریں ساری بے بنیادت پرویز الائی کے خلاف کوئی نہیں ہیں پرویز الائی پاکستان تحریک انصاف کے متفقہ فائنل امیدوار ہیں اور امران حضر کہتے ہیں کہ بہت جلد ان لوگوں کو میں سپریم گورڈ لے کر جاؤں گا اور ان لوگوں نے جو یہاں پر نیم کے جو قوانین ہے اس میں امیڈمنٹ کی اور انہوں نے اقتراض سے زیادہ نجائز اقتراض کا انہوں نے استعمال کیا تو ان تمام تشیزوں کو میں بقیادہ طور پر عدالہ میں چیلنج کروں گا اور مجھے عدالتو سے بقیادہ طور پر مجھے عدالتو سے امید ہے کہ عدالتے مجھے انصاف دیں گی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئے گی نیسے ویڈیو تک لئے دے جادت اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت